جیل کے باہر بم دھماکہ کرنے والے یعنی پٹاکہ پوڑ کر آتش بازی کرنے والے دو افراد کی پولس نے نشاندہی کی ہے بتا دے آپ کو کہ جس طریقے سے یہاں جیل کے اندر بم دھماکی کے خبر فیلی تو اس کے بعد جو ہے پولس نے بازاپتہ طور پر اس کی تفتیش شروع کر دی اور تفتیش میں یہ بات سامنے آئے کہ جیل کے باہر جو ہے آتش بازی کی گئی تھی پٹاکے پھوڑے گئے تھے اور یہ پٹاکے اس لیے پھوڑے گئے تھے کیونکہ جیل میں ان کے دوست کا بڑے تھا اور سالگیرہ کا جشن منانے کے لیے دو افراد نے بازاپتہ طور پر یہاں آتش بازی کی تھی اور اس کے کچھ حصے جیل میں بھی گئے تھے اور جیل میں آتش بازی کے سبب سنسن ہی پھیل گئی تھی اس کے بعد پولس نے اس کی تفتیش شروع کر دی اور پتہ لگا ہے کہ یہ دو نوجوانوں نے بازاپتہ طور پر اس وقت یہ آتش بازی کی جب ان کے دوست کا بڑے تھا اور جیل میں وہ قائد ہے اس لیے انہوں نے جیل کے بازو میں جو ہے قریب میں یہ آتش بازی کی تھی اس معاملے میں یہ پہلے یہ خبر پھیلی تھی کہ جیل کے اندر بم دھماکہ ہوا ہے لیکن جیل کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بلاسٹ نہیں ہوا ہے بلکہ یہ دونوں نوجوانوں نے باہر آتش بازی کی تھی جس کے بعد اب یہ دونوں نوجوانوں کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے ان سے زیر حراست لے کر تفتیش شروع کر دی گئی ہے یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے آتش بازی بڑے کے لیے کی تھی اور اس کے پیچھے کیا مقصد تھا کیا وہ جیل میں قید دوست کے ساتھ بڑے کے لیے ہی آتش بازی کی تھی یا اسے چھوڑانے کی کوشش کر رہے تھے یا اس کے پیچھے کوئی ساجش تھی اس نقاط پر بھی تفتیش جاری ہے لیکن اب تک کی تفتیش میں یہ بات واضح ہو گئے کہ جیل میں ان کے ساتھی کا اور دوست کا بڑے تھا اس لیے انہوں نے یہ آتش بازی جیل کے باہر کی تھی اور جیل میں جو ہے پٹھاکوں کے کچھ حصے اور جو سامان ہے وہ اڑ کر جیل میں پہنچ گئے تھے اور اس معاملے میں جو ہے سی پی نوین چندر ریڈی نے بازابتت طور پر تفتیش کی اور تفتیش میں کئی اہم کھلاسے ہوئے جس میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ جیل میں دھماکہ نہیں ہوا تھا اور جیل کے باہر جو ہے آتش بازی کی گئی تھی جہاں کہ انصاف کی